دوستوں میں ایک کرواہ سچ بتاؤں آپ نے سے ادھکتر لوگوں کو ایسی ویڈیو پسند نہیں آتی جو ان کے اور ان کے بھوشے کے لیے لاپدائک ہو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھو گے چلو میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جو شاید آپ میں سے کئی سارے لوگ جانتے ہیں تھاؤمس ایڈیسن جنہیں بلب کا آوشکارک مانا جاتا ہے نے جب بلب بنانے کی کوشش شروع کی تو انہیں لگاتار اسفلتائیں ملیں انہوں نے ہزاروں پریوگ کیے لیکن بار بار وفل ہوئے ان کے دوستوں اور سہکرمیوں نے کہا تم نے اتنی بار اسفلتہ دیکھی اب تو چھوڑ دو ایڈیسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں اسفل نہیں ہوا ہوں میں نے بس ہجار طریقے کھوج لیے ہے جو کام نہیں کرتے آخرکار ان کی کڑی مہنت اور دریر سنکلپ نے انہیں اسفلتہ دلائی انہوں نے بلب کا آوشکار کر دنیا کو روشن کر دیا ایڈیسن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسفلتہ سفلتہ کا حصہ ہے ہر اسفلتہ ایک نیا سبق دیتی ہے اور ہمیں لکشے کے قریب لاتی ہے سیکھ اسفلتہ انت نہیں ہوتی بلکہ یہ سفلتہ کی اور بڑھنے کا ایک قدم ہے دوستو جب آپ اپنے سپنوں کی اور بڑھتے ہیں تو اسفلتائیں آپ کی راہ میں بادھائے ڈال سکتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسفلتائیں واسطہ میں آپ کے سب سے بڑے شکشک ہو سکتے ہیں تھومس ایڈیسن نے ہزاروں بار اسفلتہ کا سامنا کیا لیکن انہوں نے اسے ایک سیکھنے کے افسر کے روپ میں لیا جب آپ اسفل ہوتے ہیں تو یہ ہنت نہیں بلکہ ایک نیا آرمب ہے کیا آپ اپنی اسفلتاؤں کو سویکار کرنے اور انہیں اپنے سفلتہ کے قدم بنانے کے لیے تیار ہے ہر اسفلتہ آپ کو ایک نئی طاقت دیتی ہے ہیلو دوستو آپ کا ہمارے چینل بلیو ان بکس پر ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ان دس لیسنوں کو جان لیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جندگی میں ایک بڑا بدلاو کر سکو گے اور سفلتہ آپ کے قدم چومے گی وہ کون سے دس لیسن ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے اور سبھی لیسن کافی زیادہ مہتپور نے اس لیے کسی بھی لیسن کو مص مت کرنا چلیے لیسن ایک سے آرم کرتے ہیں لیسن ایک خود پر وشواس کریں دوسروں کی رائے کے پیچھے مت بھاگیں سب سے مہتپور نے خود پر بھروسہ جیون میں سب سے مہتپور چیز ہے خود پر وشواس رکھنا اگر آپ خود پر وشواس نہیں کریں گے تو چاہے آپ کے پاس کتنی بھی پرتیبھا ہو آپ اسے صحیح دشا میں اپیوگ نہیں کر پائیں گے دوسروں کی رائے سننا اور ان کا سمان کرنا سہیے لیکن انتہ نرنے آپ کا ہونا چاہیے جب آپ اپنے وچاروں اور کشمتاؤں پر وشواس کرتے ہیں تو یہ آتما وشواس آپ کے ہر قدم میں جھلگتا ہے یہی آتما وشواس آپ کو مشکل پرستیتیوں سے باہر نکلنے کا ساحس دیتا ہے اور بڑی اپلبدیاں حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اکثر ہم جیون میں دوسروں کی اپیکشاؤں یا آلوچناوں کے کارن اپنے نرنیوں پر سندہ کرنے لگتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ کے جیون کے بارے میں سب سے بہتر نرنے آپ ہی لے سکتے ہیں اُدھاہرن مہاتما گاندھی کا جیون ایک اُتتم اُدھاہرن ہے جب انہوں نے اہنسہ اور ستیاغرہ کا راستہ چنا تب کئی لوگ ان کی سوچ کا مجاک اڑاتے تھے لیکن گاندھی جی نے اپنے وشواس کو کبھی نہیں چھوڑا اور اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہے اُن کے آتم وشواس اور دھائرے کے کارن ہی اُنہوں نے دیش کو سوطن ترتا دلائی کیوں ہے یہ مہتو پورن خود پر بھروسہ رکھنے سے آپ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہیں آتم صدھار کرتے ہیں اور نرنتر آگے بڑھتے ہیں یہ نہ کیول آپ کے مانسک وکاس میں مدد کرتا ہے بلکہ جیون کی ہر چنوٹیوں کا سامنا کرنے کی شکتی بھی پردان کرتا ہے کیسے وکسط کریں آتم وشواس ایک چھوٹے لکشتے کریں شروعات میں چھوٹے لکشتے بنائیں اور انہیں پورا کریں اس سے آپ کا آتم وشواس دھیرے دھیرے بڑھے گا دو اپنی اصفلتاؤں سے سیکھیں اصفلتا کو نکاراتمک روپ میں نہ دیکھیں ہر اصفلتا سے سیکھیں اور آگے بڑھیں تین اپنی کشمتاؤں پر دھیان دیں اپنی طاقتوں کو پہچانے اور ان پر کام کریں جتنا ادھک آپ اپنی کشمتاؤں کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ خود پر وشواس کریں گے چار سکاراتمک سوچ رکھیں نکاراتمک وچاروں سے دور رہیں اور سکاراتمک درشتکون اپنائیں آپ کا نجریہ بھی آپ کے آتم وشواس کو پربھاوت کرتا ہے اس طرح سے خود پر وشواس کرنا جیون کے ہر شیطر میں سفلتا کی کنجی ہے جب آپ خود پر بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی بھی مشکل آپ کو روک نہیں سکتی لیسن دو سمیں کی قدر کریں سمیں سب سے مہتوپورن سنسادھن ہے ایک بار چلا گیا تو واپس نہیں آتا سمیں ایک ایسی سمپتی ہے جو کبھی واپس نہیں ملتی جب ہم اپنے جیون کی یوجنہ بناتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک پل کی قیمت ہے سمیں کا صحیح اپیوگ کرنا آپ کے لکشوں کی پرابتی کے لیے آوشک ہے سمیں کی مہتوطہ ایک افسر کی تلاش سمیں کے ساتھ آپ کے پاس کئی افسر آتے ہیں اگر آپ سمیں کا صحیح اپیوگ نہیں کریں گے تو آپ ان افسروں کو کھو سکتے ہیں جب سمیں بیچ جاتا ہے تو آپ کیول پچٹاتے ہیں کہ کاش آپ نے اس سمیں کا صحیح استعمال کیا ہوتا دو سمویدنشیلتا جیون میں سمیں کا صحیح اپیوگ ہمیں سمویدنشیل بناتا ہے جب ہم اپنے سمیں کا صد اپیوگ کرتے ہیں تو ہم اپنے لکشوں کے پرتی سجگ اور سمویدنشیل رہتے ہیں تین سنتولن بنائے رکھنا صحیح سمیں پرابندھن سے آپ اپنے وکتگت اور پیشیور جیون کے بیچ سنتولن بنائے رکھ سکتے ہیں اس سے تناف کم ہوتا ہے اور آپ اپنے کاریوں کو پربھاوی دھنگ سے کر پاتے ہیں کیسے کریں سمیں کا صحیح اپیوگ ایک دنچریا نردھارت کریں اپنی دینک گتیویدھیوں کی یوجنا بنائیں ایک ٹوڈو لسٹ بنائیں جس میں ان کاریوں کو پراتھمکتہ دیں جو سب سے مہتو پورن ہے دو سمیں سیما نردھارت کریں پرتیک کارے کے لیے سمیں سیما تے کریں اس سے آپ کارے کو سمیں پر پورا کرنے کے لیے پریرت رہیں گے تین ڈسٹریکشن سے بچیں سمیں برباد کرنے والی گتیویدھیوں جیسے کی سوشل میڈیا یا اناوشک باتچیت سے دور رہیں کارے کے دوران فوکس بنائے رکھنا بہت جروری ہے چار آرام کا سمیں بھی رکھیں مہن کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی دھیان رکھیں چھوٹے چھوٹے بریک لینے سے آپ اپنی اورجہ بنائے رکھ سکتے ہیں اور ادھک پربھاوی ڈھنگ سے کام کر سکتے ہیں اوداہ رن بل گیٹس مائکروسوفٹ کے سحسن ستھاپک سمیں کے مہتو کو سمجھتے تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے دن کی یوجنا بنائی اور سمیں کا صد اپیوگ کیا ان کے اس سمیں پربندھن نے انہیں دنیا کے سب سے امیر ویکتیوں میں سے ایک بنا دیا نشکرش سمیں کی قدر کرنا کیول ایک عادت نہیں بلکہ یہ آپ کے جیون کو دشا دینے کا ایک مہتو پورن سادھن ہے جب آپ اپنے سمیں کا صحیح اپیوگ کریں گے تو آپ اپنے لکشوں کو جلدی اور پربھاوی طریقے سے حاصل کر سکیں گے سمیں برباد کرنے سے بچیں کیونکہ ایک بار چلا گیا سمیں کبھی واپس نہیں آتا لیسن تین ہار ماننا ایک وکلپ نہیں جو ہار مان لیتا ہے وہی اسفل ہوتا ہے جیون میں ہر کسی کو کٹھنائیوں اور چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اصلی جیت اسی کی ہوتی ہے جو ہار نہیں مانتا اسفلتہ جیون کا ایک حصہ ہے لیکن اسے انتیم مان کر رکنا ہماری اصلی اسفلتہ بن جاتی ہے اگر آپ ہار مان لیتے ہیں تو آپ کے سپنے اور لکشے وہی ختم ہو جاتے ہیں وہی جو لوگ اپنی اسفلتہوں سے سیکھتے ہیں وہ انتہ سفلتہ پراب کرتے ہیں ہار ماننے کا پرنام ایک سپنوں کا انت جب آپ ہار مانتے ہیں تو آپ اپنے سپنوں اور لکشوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ اپنے جیون کے بڑے افسروں کو کھو دیتے ہیں دو آتم وشواس کی کمی ہار ماننے سے آتم وشواس ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اپنی کشمتاؤ پر سندہ کرنے لگتے ہیں یہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے تین پرگتی کی رکاوت اسفلتہ آپ کے لیے ایک سیکھ کا موقع ہوتی ہے لیکن ہار مان لینے سے آپ اپنے سیکھنے کی پرکریہ کو روک دیتے ہیں اس سے ویکتگت اور پیشےور پرگتی رک جاتی ہے ہار سے کیسے ابریں ایک اسفلتہ سے سیکھیں اسفلتہ جیون میں صدھار کا موقع دیتی ہے جب آپ کسی کام میں اسفل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ کہاں گلتی ہوئی اسے ایک سیکھنے کے افسر کے روپ میں لے اور آگے بڑھے دو دھیرے رکھیں سفلتہ تورنٹ نہیں ملتی دھیرے رکھیں اور اپنی یاترہ کو سنجیدگی سے نبھائیں اسفلتہوں کو آپ کے دھیرے کی پریقشہ مانیں اور کوشش کرتے رہیں تین لکشے کو نہ چھوڑے ہار ماننے کے بجائے اپنے لکشے پر دھیان کندرت رکھیں مشکلے آ سکتی ہے لیکن اگر آپ اپنا لکشے نہیں چھوڑیں گے تو انتہا آپ سفلتہ کے قریب پہنچیں گے چار موٹیویشنل اداہرن دیکھیں سفل لوگوں کی کہانیوں کو دیکھیں جنہوں نے کئی بار اسفلتہ کا سامنا کیا لیکن کبھی ہار نہیں مانی ان کی کہانیاں آپ کو پریرت کریں گی اور آگے بڑھنے کی طاقت دیں گی اداہرن ایڈیسن نے جب بلب کا آوشکار کیا تو وہ ایک ہزار بار اسفل ہوئے تھے اگر ایڈیسن نے ہار مان لی ہوتی تو شاید آج ہمیں بلب کی روشنی نہ ملتی ان کا دھیرے اور مہند نے ہی انہیں سفل بنایا نشکرش ہار ماننا کوئی وکلپ نہیں ہونا چاہیے اسفلتہ جیون کا حصہ ہے لیکن اصلی سفلتہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بار بار گرنے کے بعد بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہر اسفلتہ آپ کے لیے ایک سیکھ ہے اور ایک نیا موقع ہے جب تک آپ ہار نہیں مانتے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی ایسے ویڈیو پسند آتی ہے جو آپ کے اور آپ کے بھوشے میں کچھ لابدائک ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر دینا چلیے اب برہاتے ہیں لیسن چار پر لیسن چار دھیرے رکھیں سفلتہ دھیرے اور مہند کی پریقشہ لیتی ہے دھیرے رکھنا جیون کا ایک انیوارے گن ہے خاص کر جب ہم اپنے لکشوں کو پراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دھیرے کیول کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کی کشمتہ نہیں ہے بلکہ یہ جیون میں ستھائی سفلتہ کی کنجی ہے بینا دھیرے کے آپ اپنے لکشوں کی اور برنے میں اسمرت رہیں گے دھیرے کا مہتو ایک سکاراتمک درشتکون بنائے رکھنا جب ہم دھیرے رکھتے ہیں تو ہم سکاراتمک درشتکون بنائے رکھتے ہیں کٹھنائیوں کے بیچ میں بھی دھیرے ہمیں وشواس دلاتا ہے کہ ہم اپنی مہند کے فل کو ایک دن اوشے پراب کریں گے دو پرکتی کو سویکار کرنا دھیرے رکھنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پرکتی دھیرے دھیرے ہوتی ہے یہ ہمیں اپنے وکاس کی پرکریہ کو سویکارنے اور اس کے پرتی سجگ رہنے میں مدد کرتا ہے تین سمسیا سمادھان میں سہائک دھیرے آپ کو سمسیاوں کا سمادھان سوچ سمجھ کر کرنے کی شکتی دیتا ہے جب آپ شانت رہتے ہیں تو آپ بہتر نرنے لے سکتے ہیں دھیرے کیسے وکسٹ کریں ایک لکشے کی سپشتہ اپنے لکشوں کو سپشت روپ سے پریبھاشت کریں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اس دشا میں دھیرے رکھنا آسان ہوتا ہے دو چھوٹے قدم اٹھائیں اپنے بڑے لکشوں کو چھوٹے چھوٹے کاریوں میں ویبھاجت کریں ہر چھوٹے قدم کو پورا کرنے سے آپ کو دھیرے رکھنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنی پرکتی دیکھ سکیں گے تین سکاراتمک سوچ اپنائیں اپنے ویچاروں کو سکاراتمک بنائے رکھیں نکاراتمکتہ دھیرے کو کمجور کرتی ہے اس لیے ہمیشہ اچھے ویچاروں پر دھیان دیں چار سمیں پربندھن سمیں کا صحیح پربندھن کرنا سیکھیں جب آپ اپنے کاریوں کو سمیں پر پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے لکشوں کو پورا کرنے کے لیے ادھک دھیرے رکھتے ہیں اداہرن جیک ماں علی بابا کے سنستھاپک اپنے ویوسائے کو ستھاپت کرنے کے لیے ورشو تک سنگھرش کرتے رہے انہوں نے کئی اسفلتائیں دیکھیں لیکن اپنے دھیرے اور مہند کے کارن انہوں نے ایک سفل ویوسائے کا نرمان کیا ان کا یہ دھیرے ہی ان کی سفلتا کا آدھار بنا نشکرش دھیرے کےول ایک گن نہیں بلکہ یہ سفلتا کی کنجی ہے جب آپ دھیرے رکھتے ہیں تو آپ اپنے لکشوں کی اور مجبوتی سے بڑھتے ہیں بھلے ہی راستے میں کتنی بھی کٹھنایا آئے دھیرے رکھیں مہند کریں اور وشواس رکھیں کہ آپ کی مہند ایک دن اوشہ رنگ لائے گی لیسن پانچ سواست ہی سب سے بڑی دولت ہے سواست ہی اصلی دولت ہے اگر شریر سوست نہیں ہے تو باقی کچھ بھی معنی نہیں رکھتا سواستے کا مہتو جیون میں سب سے اوپر ہے ایک سواست شریر اور من آپ کے جیون کو سکھد اور سفل بناتے ہیں جب آپ سواست ہوتے ہیں تو آپ اپنے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے ادھک اورجہ اور ساحس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس لیے سواستے کو پراتمکتہ دینا آوشہ کے سواستے کا مہتو ایک اورجہ کا سروت ایک سواست شریر آپ کو اورجہ اور طاقت پردان کرتا ہے جب آپ سواست ہوتے ہیں تو آپ اپنے کاریوں کو بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں اور دنبھر سکریے رہتے ہیں دو مانسک سواستے شاریرک سواستے کا مانسک سواستے سے گھرا سمبند ہے جب آپ اپنے شریر کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا من بھی شانت اور سکاراتمک رہتا ہے یہ آپ کے نرنے لینے کی کشمتہ کو بھی بہتر بناتا ہے تین سکھ اور سنتوش سوست رہنے سے آپ جیون میں ادھک سکھ اور سنتوش محسوس کرتے ہیں سواستے کے ابھاو میں بھلے ہی آپ کے پاس دھن اور سمپتی ہو لیکن آپ جیون کا آنند نہیں لے سکتے سواستے کو بنائے رکھنے کے اپائے ایک سنتولت آہار اپنے آہار میں فل سبجیا پروٹین اور انے آوشک پوشک تتوشہ مل کریں صحیح کھانپان سے شریر کو آوشک اُرجہ ملتی ہے دو نیمت ویعیام نیمت روپ سے ویعیام کریں چاہے وحجم میں ہو یوگا ہو یا کیول چلنا ہو ویعیام آپ کے سواستے کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ آپ کو فٹ رکھتا ہے اور مانسک تناو کو کم کرتا ہے تین پریاب نیند اچھی نیند لینا بھی آوشک ہے ہر رات ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کے شریر اور مستش کو آرام دیتی ہے جسے آپ اگلے دن ادھک اُرجہوان محسوس کرتے ہیں چار تناو پربندھن جیون میں تناو سے بچنے کے لیے دھیان اور میڈیٹیشن کا ابھیاس کریں یہ آپ کے مانسک سواستے کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو بہتر محسوس کراتا ہے اُدھاہرن مہاتمہ گاندھی نے اپنے جیون میں سوست جیونشیلی کو اپنایا تھا انہوں نے سادھارن آہار اور نیمت ویعیام کے مادھیم سے اپنی سواستے کو بنائے رکھا جسے وہ اپنے لکشوں کو حاصل کرنے میں سکشم ہوئے ان کے سواستے نے انہیں لمبی اور کٹھن یاتراؤ کا سامنا کرنے کی شکتی دی نشکرش سواستے ہی سب سے بڑی دولت ہے یدی آپ سوست ہے تو آپ جیون میں سفلتائے پراب کر سکتے ہیں اپنے سواستے کا دھیان رکھیں کیونکہ یہ آپ کی وقتگت اور پیشیور سفلتا کی نیم ہے جب آپ خود کو سوست رکھتے ہیں تو آپ نکیول اپنے لیے بلکہ اپنے پریوار اور سماج کے لیے بھی ایک سکاراتمک ادھاہرن پرستط کرتے ہیں لیسن ساتھ سکاراتمکتہ کا مہتو سکاراتمکتہ سوچ آپ کی جندگی کی دشا بدل سکتی ہے سکاراتمکتہ جیون کا ایک مہتو پورن حصہ ہے جب آپ سکاراتمک رہتے ہیں تو آپ نکیول اپنے جیون میں خوش رہتے ہیں بلکہ آپ اپنے آسپاس کے لوگوں پر بھی اچھا پراب دالتے ہیں سکاراتمک درشتکون سے آپ کٹھنائیوں کا سامنا کرنے کے لیے ادھک تیار رہتے ہیں سکاراتمکتہ کا مہتو ایک مانسک سواستے سکاراتمکتہ سوچ مانسک سواستے کو بہتر بناتی ہے یہ تناو اور چنتہ کو کم کرتی ہے اور آپ کو جیون کے پرتی ادھک سنتوشت رکھتی ہے دو سمبندھوں میں صدھار سکاراتمکتہ سے آپ کے سمبند مجبوط ہوتے ہیں جب آپ سکاراتمکتہ سوچ رکھتے ہیں تو آپ دوسروں کے پرتی ادھک سہانوبھوتی دکھاتے ہیں جس سے سمبندھوں میں مدھورتہ آتی ہے تین اتصاہ اور پریرنا سکاراتمکتہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پریرد کرتی ہے یہ آپ کو اپنی کشمتاؤں پر وشواس دلاتی ہے اور آپ کو اپنے لکشوں کی اور بڑھنے میں مدد کرتی ہے سکاراتمکتہ کیسے وکسٹ کریں ایک سکاراتمک وچاروں کا ابھیاس کریں ہر دن کچھ سمیں نکالے اور سکاراتمک وچاروں پر دھیان کندرت کریں اپنے جیون میں جو اچھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے آبھار ویک کریں دو پریرنا دائیک سامگری پڑھے پریرنا دائیک پستکیں لیک یا ویڈیو دیکھیں یہ آپ کو سکاراتمکتہ کی اور پریرد کرے گا اور آپ کے منوبل کو بڑھائے گا تین سکاراتمک لوگوں سے گھیریں اپنے آسپا سکاراتمک لوگوں کو رکھیں سکاراتمکتہ سنکرامک ہوتی ہے اور ایسے لوگ آپ کے منوبل کو انچا رکھتے ہیں چار دھیان اور میڈیٹیشن دھیان کرنے سے من کو شانتی ملتی ہے اور آپ سکاراتمکتہ کی اور بڑھتے ہیں نیمت دھیان سے مانسک سواستے میں سدھار ہوتا ہے اُدہ رن نیلسن منڈیلا نے اپنے جیون میں کئی چنوٹیوں کا سامنا کیا لیکن انہوں نے ہمیشہ سکاراتمکتہ کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کی سکاراتمک سوچ اور ساہس نے انہیں کٹھنائیوں کا سامنا کرنے میں مدد کی اور وہ انتہ دکشن افریقہ کے راشت پتی بنے ان کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کہ سکاراتمکتہ جیون میں کسی بھی کٹھنائی کو پار کر سکتی ہے نشکرش سکاراتمکتہ کا مہتو جیون میں اتیدھک ہے جب آپ سکاراتمک سوچ رکھتے ہیں تو آپ مکیول اپنے جیون کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے آسپاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک پریرنا بنتے ہیں سکاراتمکتہ کو اپنائیں کیونکہ یہاں آپ کے جیون کو خوشحال اور سفل بنانے کی دشاں میں پہلا قدم ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسندہ رہی ہے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر دینا کیونکہ دوستوں ایسے ویڈیو بنانے میں کافی جیادہ مہنت اور سمیں لگتے ہیں اور آپ کا ایک ایک لائک ہمارے لیے ایک بہت مہتوپون بھومی کا نبھاتا ہے لیسن آٹھ سمیں پرابندھن سمیں سب سے مولیوان سمپتی ہے اسے صحیح طریقے سے پرابندھت کرنا سیکھیں یہ آوشک ہے صحیح طریقے سے سمیں کا پرابندھن کرنے سے آپ اپنے لکشوں کو پراب کر سکتے ہیں اور جیون کو ادھک سنتوش چنک بنا سکتے ہیں سمیں پرابندھن کا مہت ایک اتپادکتہ میں وردھی صحیح سمیں پرابندھن سے آپ اپنے کاریوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جسے آپ کی اتپادکتہ میں وردھی ہوتی ہے آپ ادھک کارے پورے کر سکتے ہیں اور سمیں کی بربادی کو کم کر سکتے ہیں دو تناو کم کرنا تو آپ سمیں پر اپنے کارے پورے کر پاتے ہیں جس سے تناو کم ہوتا ہے یا آپ کے مانسک سواستے کو بہتر بناتا ہے تین لکشوں کو پراب کرنا سمیں پرابندھن آپ کو اپنے لکشوں کو سپشت روپ سے پریبھاشت کرنے اور انہیں پراب کرنے میں مدد کرتا ہے جب آپ اپنے سمیں کا صحیح اپیوگ کرتے ہیں تو آپ اپنے لکشوں کی اور تیجی سے بڑھتے ہیں سمیں پرابندھن کی تقنی کے ایک کارے سوچی بنائیں اپنے کارےوں کی سوچی بنائیں اور انہیں پراتمکتہ کے انسار کرمبد کریں اسے آپ یہ جان سکیں گے کی کون سے کارے ادھک مہتوپور نئے اور انہیں پہلے پورا کریں دو سمیں سیمائے نردھارت کریں پرتے کارے کے لیے سمیں سیمہ نردھارت کریں اس سے آپ سمیں کے پرتی السجگ رہیں گے اور کارے کو سمیں پر پورا کرنے کے لیے پریرت رہیں گے تین ڈیجٹل ٹول کا اپیوگ کریں سمیں پرابندھن کے لیے ویبھن اپلیکیشن اور ٹول کا اپیوگ کریں یہ آپ کو کاریوں کو ٹریک کرنے اور سمیں پرابندھن میں مدد کریں گے چار بریک لے لمبے سمیں تک کام کرنے سے تھکان ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے بریک لے تاکہ آپ ترو تاجہ رہ سکے اور اپنے کارے پر دھیان کندرت کر سکے اوداہ رن بل گیٹس مائکرو سوفٹ کے سحسن ستھاپک سمیں پرابندھن کے مہتف کو سمجھتے تھے انہوں نے ہمیشہ اپنے سمیں کا صحیح اپیوگ کیا اور پراتمکتہ کے انسار کاریوں کو پورا کیا یہی کارن ہے کہ وہ ایک سفل ادھیمی بن سکے ان کے سمیں پرابندھن کوشل نے انہیں نکیول اپنے ویوثائے کو بڑھانے میں مدد کی بلکہ انہیں ساماجک کاریوں میں بھی سکریہ رہنے کا سمجھ دیا نشکرش سمیں پرابندھن جیون کا ایک مہتف پورن حصہ ہے اسے صحیح طریقے سے پرابندھت کرنے سے آپ ادھک اتپادک اور تناو مکت ہو سکتے ہیں اپنے سمیں کو صحیح طریقے سے پرابندھت کریں تاکہ آپ اپنے لکشوں کو پراب کر سکے اور جیون کو بہتر بنا سکیں سمیں سب سے مولیوان سمپتی ہے اس کا صدوپیوگ کریں لیسن نو سفلتا کی پریبھاشا سفلتا ہر ویکتی کے لیے الگ ہوتی ہے اسے اپنی پریبھاشا خود بنائیں سفلتا ایک ویاپک اور ویکتیگت افدھارنا ہے سماج میں اکثر اسے دھن شکتی یا پرسدھی سے جوڑا جاتا ہے لیکن واسطوک سفلتا اس سنتوش اور خوشی میں نہیت ہوتی ہے جو آپ اپنے جیون میں انوبھاو کرتے ہیں سفلتا کی پریبھاشا کا مہتف ایک ویکتیگت لکش نردھارت کرنا جب آپ سفلتا کی اپنی پریبھاشا ستھاپت کرتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں سپشت لکش نردھارت کر سکتے ہیں دو آتم مولیانکن اپنی سفلتا کی پریبھاشا سمجھنے سے آپ اپنے جیون کے ویبھن پہلووں کا آتم مولیانکن کر سکتے ہیں اسے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کیا آپ واسطہ میں اپنی اچھاؤں اور لکشوں کی اور بر رہے ہیں تین پریرنا کا سروت اپنی سفلتا کی پریبھاشا جاننے سے آپ پریرت رہیں گے جب آپ اپنے لکشوں کو سپشت روپ سے سمجھتے ہیں تو آپ انہیں پراب کرنے کے لیے ادھک اتصاہت رہتے ہیں سفلتا کی پریبھاشا بنانے کے اپائے ایک اپنے مولیوں کو جانے اپنے ویکتگت مولیوں اور پراتمکتاؤں کے بارے میں سوچیں آپ کی سفلتا آپ کے مولیوں کے انسار ہونی چاہیے دو لکشیں نردھارت کریں سپشت اور ماپنیے لکشوں کو نردھارت کریں آپ کے لکشیں آپ کو سفلتا کی دشا میں مارگ درشن کریں گے تین وپریت پرستیتیوں کو سویکاریں سمجھے کی سفلتا کے راستے میں بادھائے آئیں گی انہیں سویکار کرنا اور ان سے سیکھنا آوشک ہے یہ آپ کے وکاس میں سہایک ہوگا چار سنتوش محسوس کریں اپنے اپلبدیوں پر سنتوش محسوس کریں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی یہ آپ کو آگے برنے کے لیے پریرد کرے گا اور آپ کو سفلتا کی اور برنے میں مدد کرے گا اُدہ رن مہاتمہ گاندھی نے اپنی سفلتا کی پریبھاشا کو سماج سیوہ اور مانوطہ کے پرتی اپنے یوگدان میں دیکھا ان کے لیے سفلتا کا ارث سوطنترتہ اور سمانتہ تھا انہوں نے اپنے جیون کو اس دشا میں سمرپت کیا اور انتہ انہوں نے اپنے لکشے کو پراب کیا نشکرش سفلتا کی پریبھاشا ہر ویکتی کے لیے الگ ہوتی ہے اسے سمجھنا اور اپنی درشتی کے انسار پریبھاشت کرنا آوشک ہے جب آپ اپنی سفلتا کی پریبھاشا ستھاپت کرتے ہیں تو آپ جیون کو ایک اُدہ شے کے ساتھ جیتے ہیں اور اپنے لکشوں کو پراب کرنے کے لیے پریرت رہتے ہیں اپنی سفلتا کی پریبھاشا خود بنائیں اور اسی دشا میں آگے بڑھیں لیسن دس اصفلتاؤں سے سیکھیں اصفلتائے کیول ایک قدم ہے جو آپ کو سفلتا کی اور لے جاتی ہے اصفلتا جیون کا ایک انیوار حصہ ہے ہر سفل وقتی نے اپنی یاترہ میں کئی اصفلتاؤں کا سامنا کیا ہے اصفلتاؤں کو ایک سیکھنے کے افسر کے روپ میں دیکھنا آوشک ہے کیونکہ یہی ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے اصفلتاؤں کا مہت ایک سیکھنے کا افسر اصفلتا ہمیں سکھاتی ہے یا ہمیں ہمارے کمجوریوں اور گلتیوں کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے جس سے ہم بھوشے میں بہتر نرنے لے سکتے ہیں دو سموے دنشیلتا اور سہا نبوتی جب ہم اصفل ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی پریشانیوں کو بہتر سمجھتے ہیں یا ہمیں سموے دنشیل بناتا ہے اور ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے پریرت ہوتے ہیں تین دررتا کا وکاس اصفلتاؤں کا سامنا کرنے سے ہماری دررتا بڑھتی ہے یا ہمیں مانسک روپ سے مجبوط بناتا ہے اور ہمیں چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اصفلتاؤں سے سیکھنے کے طریقے ایک اصفلتا کو سویکاریں اصفلتا کو نکارنا یا اسے بھاگنا نہیں بلکہ اسے سویکارنا چاہیے یہ آپ کی مانسکتہ کو سکاراتمک روپ سے پرباوت کرے گا دو سیکھیں اور صدھاریں اصفلتا کے بعد اپنے انبھووں کا وشلیشن کریں جانے کی کیا گلت ہوا اور اسے کیسے صدھارا جا سکتا ہے تین دھیرے بنائے رکھیں اصفلتاؤں کے بعد دھیرے بنائے رکھیں سفلتا سمجھ لے سکتی ہے اور دھیرے آپ کے پریاسوں کو جاری رکھنے میں مدد کرے گا چار پریرت رہیں دوسروں کی سفلتا کی کہانیاں پڑھیں اور سنیں اسے آپ کو پریرنا ملے گی اور آپ اپنے لکشوں کی اور آگے بڑھنے کے لیے اتصاحت رہیں گے اداہرن تھومس ایڈیسن جنہوں نے ایک ہزار سے ادھک بار بل بنانے کی کوشش کی نے کہا تھا میں نے اصفلتا نہیں دیکھی میں نے ایک ہزار طریقوں کی کھوج کی جو کام نہیں کرتے ان کی درشتی نے انہیں انتظر سفل آوشکارک بنا دیا نشکرش اصفلتاؤں سے سیکھنا آوشک ہے یہ آپ کے وکاس کا ایک مہت وپورن حصہ ہے جب آپ اصفلتاؤں کو ایک افسر کے روپ میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لکشوں کی اور ادھک مجبوط ہو کر بڑھتے ہیں اصفلتائے کیول قدم ہے جو آپ کو سفلتا کی اور لے جاتی ہے انہیں اپنائے اور اپنے جیون میں آگے بڑھتے رہیں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو آپ کا دل سے دھنے واد اور میں اوپر والے سے پریے کروں گا کہ آپ لوگ اپنی جندگی میں جو بھی چاہتے ہو وہ سفلتا آپ کو مل جائے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ویڈیو پسند آئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے وہ کر دینا اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کا لائف ٹارگیٹ کیا ہے پھر میں اسے سمبندھت ویڈیو لے کر آؤں گا آج کی ویڈیو یہی پر سماپ کرتے ہیں خوش رہو اپنے پریوار کو خوش رکھو کیونکہ ایک ماتر پریوار ہے جو آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے باقی پوری دنیا مطلبی ہے جائے ہند موسیقی